ہندو دھرم میں پنچ دیووں میں سے سوریہ دیو بھی ایک مانے گئے ہیں آپ کے لیے سوریہ دیو کے بارے میں جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنی راشیوں سے اپنے آنے والے دن اور سمیہ کے بارے میں جاننے میں اُس سک رہتے ہیں کیونکہ جوتش کے انسار سوریہ کو گرہوں کا راجہ مانا جاتا ہے یہاں منوشہ کے جیون میں مان سممان پتا پتر اور سفلتا کا کارک مانا جاتا ہے دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم سوریہ دیو کی شکتی شالی تین پتروں کے بارے میں جانیں گے اور کیوں ان کے پتروں کو سب سے الگ شرینی میں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کیا ہے ان کے پتروں کا رہسیے جانیں گے سوریہ دیو کے جنم کی وجدر کتھا کو سوریہ دیو کا پریوار کافی بڑا ہے ان کی سنگیا اور چھایا نام کی دو پتنیاں ہیں اور دس سندھانے ہیں جس میں سے یمراج اور شنیہ دیو جیسے پتر اور یمونہ جیسی بیٹیاں شامل ہیں منو سمرتی کے رچیتا ویب سوست منو بھی سوریہ پتر ہی ہے لیکن آج ہم آپ کے لئے سوریہ دیو کے سب سے شکتی شالی پتروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کنتی نے اپنے وردان کے چلتے سوریہ دیو سے پتر مانگا تھا اور وہ پتر تھا کرن کرن کی شکتیوں کا پرمان ہمیں ماہ بھارت کے یدھ بھومی میں دیکھنے کو مل گیا تھا تب شریہ کرشن کو سویم کن سے ارجن کی رکشہ کے لئے ساہیت بننا پڑا تھا مہ بھارت یدھ کے ستروے دن ارجن اور کن کے بیچ یدھ چل رہا تھا تب ہی کن نے ایک بانڈ ارجن پر جلایا جو سادھارن بانڈ سے الگ تھا اس بانڈ کو ارجن کی اور سے آتا دیکھ بھگوان شریہ کرشن سمجھ گئے کہ وہ بانڈ نہیں بانڈ روپی اشو سین ناغ ہے تب انہوں نے ارجن کو بچانے کے لئے اپنے پیر سے رت کو دبا دیا بھگوان شریہ کرشن کے ایسا کرنے سے رت کے پائیے زمین میں دھس گئے ساتھ ہی رت کے گھوڑے بھی چھوک گئے تب وہ بانڈ روپی اشو سین ارجن کی جگہ ارجن کے مکٹ پر جا لگا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کن جیسا یودھا اپنی دانویردہ کے لئے جانا جاتا ہے اسی دانویردہ کے فل سرو اسے اندر کی وساوی شکتی پرابت ہوئی تھی یہ ایک ایسا استر تھا جسے کوئی بھی استر کاٹ نہیں سکتا تھا دراصل یودھ کے نسچت ہو جانے کے بعد اندردہ کو ارجن کی جندہ ستھانے لگی کہ کن کے کوج کنڈل رہتے میرا پتر اسے پراست کیسے کر پائے گا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سوریہ دیو کا دیا ہوا کوج کنڈل جب تک کن کے پاس ہے تب تک اسے کوئی نہیں ہرا سکتا کن سے یودھا تو یودھا دیوتا اور بھگوان بھی بہخاتے تھے سوریہ دیو کے دوسرے پتر کی بات کریں تو وہ ہے یم راج مارکنڈ یہ پران کے انسار دکشن دشاں میں مرتیو کے دیوتا کو یم کہا جاتا ہے یم راج پرانی کی مرتیو اور انت کو لانے والے دیوتا یم ہے یم لوگ اور پتر لوگ کے سوامی ہونے کے کارن یم راج کہلائے سبھی پرانی مرنے کے بعد پتر لوگ میں ہی جاتے ہیں اور وہاں چطر گپت ویقتی کے اچھے برے کرموں کا ورڈن کرتے ہیں مرتیو کے دیوتا یم پرتوی لوگ پر رہنے والے پرانیوں کے کرموں کے انسار سورگ یا نرک بھیجنے کا کام کرتے ہیں یم اس طرح کے فیصلے لینے میں بہت الجن اور دویدہ میں پڑ جاتے تھے یم راج ایک شکتی شالی دیو ہے اور ان کے اصر شستر میں بہت شکتی ہے ان کے پاس مہا بھینکر کال دنڈ ہے انہیں یہ اصر بھرمہ جی سے ملا تھا کہتے ہیں کہ اگر یہ اصر ایک بار چھوڑ دیا جائے تو شستر کو مار کر ہی چھوڑتا ہے رامائن کے اترکان کے انسار جب راوڑ یم راج سے ید کرنے پہنچا تھا تب یم راج راوڑ پر کال دنڈ کا اصر چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے تب بھرمہ جی یم راج کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اس کا پرہار نہ کرو کیونکہ اس کے پرہار سے ایک پل کو بھی پرانی جی نہیں سکتا یم راج کے پاس شکتی شالی گدہ بھی ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے سوریہ دیو کے تیسرے پتر کی بات کرے تو وہ ہے شنی دیو پورانک کتھا کے انسار شنی دیو سوریہ دیو اور چھایا کی پتر ہیں جب شنی دیو ماتا چھایا کے گرب میں آئے تو اس سمئے پر انہوں نے شیو کو پرسند کرنے کے لیے تیج دھوپ میں بیٹھ کر اپواز کیا اس سے سوریہ دیو کرودھت ہو گئے اس کارن شنی دیو گرب میں ہی کالے ہو گئے جب شنی دیو نے جنم لیا تب سوریہ گرہن میں چلے گئے کہنے کا ارث یہ ہے کہ اس سمئے شنی دیو اپنے پتا پر کرودھ کر کے انہیں کالا کر رہے تھے جنم کے ترند بات شنی دیو نے تینوں لوگوں پر ادھکار کر لیا تھا اس سے بھرمہ جی اور اندر دیو چندت ہو گئے تھے شنی دیو کے درستی سے تو سویم ان کے پتا بھی نہیں بچ پائے تھے مہا دیو نے شنی دیو کو وردان دیا تھا کہ وہ ان یہ گرہوں کی تلنا تمہاری ارادنا ادھک ہوگی یہاں تک کہ جب بال گنیش کو جب سب ہی دیکھنے آئے تھے تو شنی دیو بھی آئے اور پھر شنی دیو نے ان کے کہنے پر درستی ڈالی تو گنیش کا سر دھر سے الگ ہو گیا تھا تو دوستوں دیکھا آپ نے سوریہ دیو کے مہا شکتی شالی پتروں کے بارے میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اس جانکاری کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں